اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس ممبر کا فرض سمجھتا ہوں بیان کرنا اور اگر اس پر بھی لبرالزم نے اس واقعہ کو استعمال نہ کیا ہوتا تو شاید میں تقوی کے زمن میں اس بات کو بھی نہ بیان کرتا اگر بڑے لوگ کوئی گناہ کریں علماء اصلاح نہ کریں تو قوم پہ عظام آتا ہے کوئی مانے نہ مانے لیکن حق کی آواز اٹھانا یہ علماء کا کام ہے مسئلہ بتا دینا میں صرف مسئلہ بتا رہا ہوں کزن جو ہوتے ہیں نا کزن وہ آپس میں بہن بھائی نہیں ہوتے چچا اور تائے کے بیٹے بیٹیاں بہن بھائی ہوتے ہیں اگر چچا کی بیٹی یا تائے کی بیٹی بہن ہے تو اس سے شادی جائز ہوگی حالانکہ شادی تو جائز ہے تو اس کا مطلب کہا ہے چچا کی بیٹی بہن نہیں ہے ویسے آپ بولنے میں کہہ دیں میری چچا ذات بہن ہے لیکن حکمان وہ بہن نہیں ہے اسی طرح دیور اور بھابی وہ بھی ماں بیٹا نہیں ہوتے اگر بھائی فوت ہو جائے خامن فوت ہو جائے تو بھابی کا نکاح دیور سے ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے شریعت کو سمجھیں ہندوانہ رسم و رواج نہ پزی معاشرے میں جاری کر دیں کہ جی دیور جو ہے وہ بھابی کا بیٹا ہے تو وہ ماں سمجھ کے پیار کر رہی ہے دیور کوئی بیٹا نہیں ہے اگر بھائی فوت ہو جائے تو دیور سے بھابی کی شادی ہو جاتی ہے شریح حدود کا خیار رکھیں کزشتہ دنوں لاہور میں ایک سیاسی میٹنگ تھی کسی ہوتل میں تو دو کزن آپس میں معانکہ کر رہے ہیں ایک میل ہے ایک فی میل ہے یہ حرام کام ہے جو کیمرے کے سامنے کیا گیا ہے اور پوری قوم کو دکھایا گیا ہے اس پر انہیں توبہ کرنی چاہیے میل اور فی میل میں زیادہ تشریح نہیں کرنا چاہتا ہوں فیس بک آپ ہم سے زیادہ دیکھتے ہیں اور زیادہ سمجھتے ہیں اگر اس پر بھی پاکستان کے ایک دشمن نے مضمون نہ لکھا ہوتا جو میرے پاس موجود ہے اس نے کہا میں سلام پیش کرتا ہوں اس عورت کو جس نے اٹھ کے اپنے بھائی کو جپری ڈالی ہے حالانکہ وہ بھائی تو ہے ہی نہیں وہ تو کزن ہے اس کا اور نامحرم ہے اور اس نے اس پر مضمون لکھا ہے تعریف کرتے ہوئے کہ ایسا ہونا چاہیے اگر اس موقع پر علماء مسئلہ نہیں بیان کرتے تو ہمارے ہاں گھروں میں یہ بات شروع ہو جائے گی کہ کزن آپس میں ایک دوسرے کو معانکہ کریں گے کزن خوشیوں میں ایک دوسرے کو مبارکیں دیں گے حدیث پاک ہے تیرے سر میں کوئی کیل ٹھوکے یہ تھوڑی تکلیف ہے اگر تو کسی غیر محرم سے ہاتھ ملائے یہ زیادہ تکلیف ہے سر میں کیل ٹھوکوال لینا یہ تھوڑی تکلیف ہے اور کسی نامحرم عورت کے جسم سے ہاتھ ٹچ کرنا یہ زیادہ تکلیف دے اب عید کے دن آ رہے ہیں کئی بہنیں بیٹیاں بازاروں میں جا کے مہندی لگوائیں گی نامحرموں سے چوڑیاں پہنوائیں گی نامحرموں سے چوڑیاں خرید نہیں ہے گھر لاکے پہنے وہ مردوں سے چوڑیاں پہنوائے رہی ہیں رمضان شریف میں شریعت نے جو حدود بیان کی ہیں اگر ان حدود کا خیال نہیں رکھتے ان حدوں کو ہم توڑتے ہیں تو ہم اسلام سے انسانیت سے چلانگ لگا کے شیطانیت میں داخل ہو جاتے ہیں گزشتہ دنوں انڈیا میں ایک بچی نے نکاب نہیں اتارا ہم نے بھی یہاں اس کو سلام پیش کیا تھا یاد ہے آپ کو پوری دنیا میں سلام پیش کیا گیا کیوں ہندو کہہ رہے تھے نکاب اتارو اس بچی نے نکاب نہیں اتارا اور اس نے کہا اللہ اکبر پوری دنیا میں مسلمانوں نے کہا اس بچی نے بڑا استقامت کا اظہار کی ہے موں سے نکاب نہیں اتارا اب ہم سے وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے ہاں تو اپنے یہ حالات ہیں کہ کیمرے کے سامنے آپس میں معانکہ ہو رہا ہے تو ہم اس بات کی تردید کرتے ہیں یہ فعلِ حرام ہے اس سے اجتناب ہونا چاہیے آئندہ ایسی غلطی سے بچنا چاہیے اگر جہالت کی وجہ سے ہوا ہے اللہ سے معافی مانگے جان بوجھ کے ہوئے پھر بھی اللہ سے توبہ کرے معافی مانگے اور اس کو معاشرے میں رواج نہ دیں جب بڑے لوگ ایسا کام کرتے ہیں تو دوسرے دیکھا دیکھی ایسا کریں ایک ہے اپنے گناہ کی وجہ سے صرف میرا گناہ مجھے دوزخ میں لے جائے ایک ہے دوسروں کا گناہ میرے سر ڈالا جائے دوسروں کا گناہ میرے سر جب ہم برائی کی تعریف کرتے ہیں برائی کو معاشرے میں رواج دیتے ہیں تو ہم دوسروں کا گناہ بھی اپنے سر لے رہے ہیں اس وقت دعا کی ضرورت ہے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کا تقدس بھی پائے مال ہو رہا ہے کئی لوگ روزہ رکھی نہیں رہے کئی روزہ رکھ کی اس کے عداب کا خیال نہیں رکھ رہے گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے آخری بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں جہاں ماہ رمضان روزے رکھنے کا مہینہ ہے جہاں یہ مہینہ ترابیہ پڑھنے کا مہینہ ہے جہاں یہ مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے جہاں یہ وضائف کسرہ سے درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے جہاں یہ مہینہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے وہیں رمضان المبارک رب سے دعائیں کرنے کا مہینہ ہے